انپور سے سامنے آ رہے جام پر صفحہ ودھائک ارفان سولنکی کی کوٹس میں پیشی ہے مہیلا کا گھر جلانے کے معاملے میں پیشی ہے اتیق کی ہتیا کے بعد خوف میں ارفان کا پریوار ہے مہاراج گنج جیل سے ساتھ آ رہی تھی پریوار کی گاڑی یہ جوانکاری آپ تک پہنچا دیں جو اس بھی سامنے آ رہی ہے ارفان سولنکی جس طریقے سے جیل میں بند ہے آج ارفان سولنکی کی پیشی ہے اور ساتھ ساتھ آپ کو بتا دیں کہ ارفان سولنکی کا جو پریوار ہے وہ درہ ہوا ہے سہما ہوا ہے جس طریقے سے اتیق احمد کی ہتیا ہوئی ہے تو اتیق احمد کی ہتیا کے بعد سے ارفان سولنکی کا پریوار درہ ہوا ہے ارفان سولنکی کا پریوار جو ہے وہ جیل سے ساتھ ساتھ آیا ہے یہ جانکاری کانپور سے آپ تک پہنچا رہے ہیں سفحہ سے بدھائے کہ ارفان سولنکی کی کوٹس میں پیشی ہے مہیلا کا گھر جلانے کے معاملے میں کوٹس میں پیشی ہے یہ جوانکاری اہم آپ تک ہم پہنچا رہے ہیں جو زویچ سامنے آ رہی ہے پہنیاتی کیتیا ہونے کے بعد سے پریوار در کے ماحول میں ہے مہاراج گنج جیل میں بند ہے ارفان تولنکی اور ارفان تولنکی کے آج پیشی ہے اور اس پوری معاملے کو لے کر کچھ تصویر ہے آپ کے سکرن پر ہے ان تصویروں میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سرکشا بابستہ یہاں پر وہ سکت رکھی گئی ہے پولس کرنیوں کو تینات یہاں پر کیا گیا ہے کورٹ پریسر میں تو مہلا کے گھر جلانے کو لے کر یہ سنوائی ہے آج کورٹ میں تصویریں سکرن پر ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کورٹ پریسر کی تصویریں کس طریقے سے بھاری پولس بل موقع پر تینات کیا گیا ہے ہمارے سہیوگی راہل باجفہ ہی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں ادھک جانکاریوں کے ساتھ ان کا رکھ کریں گے راہل جانکاری آپ سے یہاں پر لینا چاہیں گے پورے معاملے کو لے کر کس طریقے سے پیشی کو لے کر اپ ڈیٹس ہیں کیا سامنے جو ہے تائکی آگیا ہے جی دیکھیں قریب گیارہ بجے ارفان صنانکی کو مہاراک گن جیل سے کانپور کتہری لائیا گیا ہے ان کو کڑی سرکشہ بہت سا کے بیچ نیالے کے سمجھ پیس کیا جا رہا ہے جو پیسی کی کاروائی ہے وہ ابھی تک جاری ہے اور میڈیا کو بھی کسی دوری بنا رکھنے کو کہا گیا ہے کانپور کمیشنر پولیس نے میڈیا سے بھی دوری بنا رکھی ہے کھڑا سرکشہ گہ رہا ہے دوسری اور اگر ہم بات کریں تو جو ارفان طولنگ کی ودایق کی پتنی ہے انہوں نے کمیشنر سے مل کے آج سرکشہ کی مانگ کری ہے گھر پہ سرکشہ بڑھائی جانے کی مانگ کری ہے اس کے علاوہ جس طریقے سے جو گھٹنا گھٹی تو ہی پریاغ راج میں دیکھنے کو ملا اس کے چلتے ہیں ان کا کہنا ہے ان کے گھر کی کوئی ریکی کر رہا ہے فیلال پولیس اس معاملے میں بھی جانچ کر رہی ہے راہل جانکاری آپ سے یہ بھی چاہیں گے جس طریقے سے آپ نے کہا کہ پیشی جو ہے جو عدالتی کارروہی ہے تو فیلال جاری ہے کیا کوئی اپ ڈیٹ سامنے آپ آئی ہیں کہ کس طریقے سے جو پوائنٹس ہیں وہ عدالت کے سامنے جج کے سامنے رکھے گئے ہیں جس طریقے سے آپ نے آپ پر یہ پورا ویشہ جو ہے ہم نیالے کے سمکش رکھ رہے ہیں نیالے کو اپنے پکشی کی دلیلیں اپنے پکشی کی بات بتا رہے ہیں وہاں ہی جو سرکاری وقیل ہے وہ کہیں نہ کہیں جو پکش ہے اس کو کاتنے کی کوزش کر رہا ہے فیلال جو نیالے کی پرکلیا ہے وہاں میڈیا کو انٹری نہیں ہے اور جو بھی فیسی کے دوران جو بھی چیزیں ہیں وہ نیالے میں چلے گی جیسے کوئی بڑی چیز نکل کے سامنے آتی ہے تورن بتایا جائے گا کیونکہ اس ہائلائٹڈ معاملہ ہے اور مہلہ کے پلات کو کبجہ کرنے کا معاملہ آج جنی آج جنی کرنے کا معاملہ ہے تو کئی کمبیر آروب جتنے بھی دائے کچھ جیل میں ہے ان کا بھائی بھی جیل میں راہل پورے معاملے کی اپ ڈیٹس پر آپ نظر بنایا رکھیں فیلال بہت شکریہ جڑنے کے لئے اور جانکاریوں کے لئے بھی